نحمدہ و نسلی علی رسول کریم حماباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ بَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ میرے نہایتی خواتینوں حضرات میرے محترم دوستوں میرے بھائیوں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ایک وبا پھیلی ہے جس سے ہر خاص و عام متاثر ہے چھوٹا طبقہ ہے بڑا طبقہ ہے امیر ہے غریب ہے بہرحال اس آزمائش سے گزر رہا ہے اور اسی آزمائش میں اللہ رب العزت نے مجھے بھی آزمائش میں ڈالا میں ایک سفر پہ تھا کوئٹا کے سفر پہ واپسی پر جہاں پہنچا تو دوسرے دن بخار کی کیفیت تھی معمول کا کوئی بخار تھا سر میں تکلیف تھی تو میں نے اسپتال کا رخ کیا تو وہاں انہوں نے ضروری سمجھا کہ جی آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں چونکہ اکثر ڈاکٹر جاننے والے انہوں نے پتا بھی تھا کہ انہوں نے کوئٹا کا سفر کیا ہوئے تو اس دوران انہوں نے مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹیسٹ آنے تک بالکل آرام کرنا ہے اور کسی سے ملنا نہیں ہے تو میں تین دن گھر میں رہا اس کے بعد پھر ان کی رپورٹ آئی انہوں نے کہا جی رپورٹ بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے مزید آپ کو آرام کرنا پڑے گا تو الحمدللہ انہوں نے سب نے جو باقی جتنے بھی دارے اس معاملے میں اس کام میں لگے ہوئے تو انہوں نے بجائے اسپتال لے جانے کے یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کے انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ گھر میں اگر کوئی حلادہ صاف کمرہ ہو تو آپ آپ کو یہیں بٹھراتے ہیں الحمدللہ میں اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوں اور اپنے کمرے میں ٹھہرا ہوں ہر قسم کی سہولت اللہ کی فضل و کرم سے موجود ہے اور الحمدللہ باقی گھر میں بلکل خیریت ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ گھر میں تمام بچے محفوظ ہیں اور خصوصاً حضرت قبلہ والد صاحب اللہ ان کا سائے سلامت رکھے بلکل الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہیں اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے چانے والے ہمارے خیرخواہ دعائیں کرنے والے محبین متعلقین مدرسین اساتذہ شاگرد دین کا درد رکھنے والے دیگر مسلمان بہت زیادہ فون کر رہے ہیں اور میسج کر رہے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ سب کو یہ پیغام دے دوں کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آپ کی توجہات سے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ روح بسہت ہوں اور جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے الحمدللہ سہت کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی ہی وقت میں مقامل سہت اللہ پاک عطا فرما دیں گے تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو یہ اس پیغام کے ذریعے سے آگاہ کر دوں اور ساتھ آپ حضرات کا خواتین کا بھی حضرات کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کالیں بھی کی ہیں میسج کی ہیں دعائیں دی ہیں مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہماری طرف بالکل اب خیریت ہے مدرسی میں بھی خیریت ہے گھر میں بھی آفیت ہے دیگر خاندان مبی اللہ نے کرم فرمایا ہے انشاءاللہ اس آزمائش کی گھڑی سے انشاءاللہ اللہ مجھے نجات عطا فرما دیں گے یہ دنیا کا نظام ہے دنیا میں اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور آزمائش میں اجواد نہیں پورا تر جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ عرب العزت مجھے مزید صحت کے ساتھ حافیت کے ساتھ دین عالی کی خدمت کا موقع اللہ نصیب فرمائیں گے تو محمد رات کا بہت بہت شکریہ اور میں اپنے ڈاکٹر صاحبان کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں دیگر اداروں کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح ایک خوف و حراس کی کیفیت تھی مجھے انہوں نے وہاں سے نہیں گزارا اور خود انہوں نے مجھے کہا جی ما شاءاللہ اللہ اگر آپ پہ کرم ہے تو ہم آپ کو نہ اسپطال لے جاتے ہیں نہ اور کسی جگہ لے جاتے ہیں آپ اپنے کمرے میں رہیں دعائیں کرتے رہیں اور اپنی صحت کا خیار رکھیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلد ہی اللہ کی طرف سے صحتیاب ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ دینِ عالی کی خدمت میں انشاءاللہ ہم مصروف رہیں گے انشاءاللہ